ایک شہر میں ایک بیاپاری رہا کرتا تھا جس کا ایک بہت ہی گیانی مطر ہوا کرتا تھا تو جب اس بیاپاری کا لڑکا تھوڑا بڑا ہو گیا تو اس کو ایک دن اس نے بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم میرے دوست کے پاس چلے جاؤ اور وہ دنیا کا سف سے گیانی وقتی ہے اور اس سے سیکھ کر کے آو کہ ہمیں جندگی میں خوش کیسے رہنا چاہیے اس جندگی میں خوش رہنے کا کیا منتر ہے اس کے بعد میں وہ جو لڑکا تھا اس کا وہ اس گیانی وقتی کی تلاس میں چل دیا چالیس دن تک لگاتار چلنے کے بعد میں وہ آخر کار اس گیانی وقتی کے گھر پہ پہنچا اس نے تو سوچا تھا کہ وہ وقتی سایت ایک سادھو سنیاسی ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا وہ ایک بہت بڑے محل میں رہتا تھا اس نے دیکھا کہ وہ بہت سارے بیاپاری آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ جو محل ہے اس نے بہت ساری ایکٹیوٹیز تھی پھر جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کھانے کی بڑی اچھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ جو محل ہے اس کو اندر سے بہت خوبصورتی سے سجائے گیا پھر وہ اس گیانی وقتی کے پاس پہنچا اور اس نے اپنا پریچے اس کو دیا اس کے بعد اس گیانی وقتی نے کہا کہ دیکھو میں تھوڑا سا اس سمیں بیست ہوں تمہیں کام کرو تم اس محل کا ایک چکر مار کر کے آؤ اور دو گھنٹے بعد ہم ملتے ہیں تب میں تمہیں ساری باتیں بتاؤں گا ایک چھوٹا سا کام تم کو یہ کرنا ہے کہ یہ ایک چمچ ہے اس چمچ میں اس تیل کی دو بوندے پڑی ہوئی ہیں بس یہ دھیان رکھنا کہ اس چمچ میں جو تیل ہے وہ کسی طریقے سے بہنا جائے اب وہ جو لڑکا ہے اس نے محل کے چاروں طرف جانا سروع کیا اس نے بہت ساری سیڑھیاں تھی اور بہت سارے چیزیں تھی ایک سراندار وہاں پہ گارڈن تھا بھگیچہ تھا پینٹنگز تھی بہت ساری چیزیں تھی اس کا سارا کا سارا دماغ جو ہے اس چمچ پہ تھا جس میں کی دو بوند تیل تھا اس کے پسچات وہ پورا محل گھوم کر کے آیا اور دو گھنٹے بعد میں اس گیانی وقتی سے ملا تو گیانی وقتی کو اس نے دکھایا کہ اس کے چمچ میں تیل جو ہے پوری طریقے سے سلامت ہے پھر گیانی وقتی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے جو میرا جو گارڈن ہے اس کو تو بہت اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا اس کو بنانے میں ساتھ آٹھ سال لگے تھے لڑکے نے اپنا موہ ہلایا ادھر ادھر اس نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا ٹھیک سے پھر اس نے کہا کہ تم نے جو پینٹنگ ہمارے محل کے داہینے سائٹ میں اس کو تو ضرور دیکھا ہوگا لڑکے نے پھر نہ کہا اس کے بعد میں اس نے کہا کہ دیکھو وہاں پہ بڑی اچھی اچھی مورتیاں رکھی ہوئی تھی دوسرے سائیڈ میں تم نے اس کو دیکھا کیا تو لڑکے نے پھر کہا کہ نہیں میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا تو جو بیکتی تھا وہ تھوڑا سا جھنجلایا اس نے کہا بھئی تم جا کر کے میرے محل میں جو چیزیں ان کو تو دیکھو جب تک تم ان چیزوں کو نہیں دیکھو گے تب تک میرے بارے میں کیسے جان پاؤ گے ایسا کرو کہ جا کے پھر ایک چکر مار کے آؤ پھر ہم دو گھنٹے بعد ملتے ہیں اس کے بعد جو لڑکا تھا اس نے ایک ایک چیز کو بہت دھیان سے دیکھا ہر پینٹنگ کو ہر مورتی کو اور جو بھگی چاہ تھا ہر چیز کو بہت دھیان سے دیکھا اور دو گھنٹے بعد میں آیا اور اس گیانی وقتی کے سامنے اس مندر کی ہر چیز کے بارے میں بستار سے بتانے لگا تو اس گیانی وقتی نے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ تم نے ہمارا جو محل تھا اس کے اندر ہر چیز کو تم نے بڑی باریکی سے دیکھا لیکن وہ جو تیل تھا تمہارے چمچ میں وہ کہاں گیا تب لڑکے کا دھیان اس چمچ پہ گیا اور دیکھا کہ جتنا بھی تیل تھا وہ سارا کا سارا بھگڑ چکا تھا تو جو وہ وقتی تھا جو کہ دنیا کا سب سے گیانی وقتی مانا جاتا تھا اس نے اس لڑکے کو سمجھایا کہ دنیا میں خوشی کا ایک ہی منطر ہے کہ تم اس دنیا کی ساری خوبصورتی کو دیکھو ساری اچھی چیزوں کا مجھا لو اور ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی دھیان رہے کہ تمہارے جو چمچ میں دو بون تیل ہے وہ بھی باہر نہ گئے تو دوستوں اس کہانی کے مادہم سے اس دنیا کا بہت بڑا ایک رہز سے ہمارے سامنے آتا ہے اس دنیا میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت آکرشت کرتی ہیں ہم ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کبھی ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی دوسری چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی تیسری چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم ان سب چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ایک ہارڈ گیلٹی ہے ایک ڈیوٹی ہے ایک جمعیداری ہے جس سے بھی ہم اپنا محمود نہیں سکتے یہ جمعیداری کا کام جو ہوتا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ نہیں ہوتا ہے مجھے دار نہیں ہوتا ہے اس کو کرنے میں ہمیں مجھا نہیں آتا لیکن اگر جندگی میں آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے رکھنا پڑے گا ایک طرف آپ کو اپنے دھرم کا اپنے کرم کا اچھے طریقے سے نربان کرنا ہے اور دوسری طرف آپ کو اسی دنیا میں جو خوبصورتی ہے جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کو جوبنا ہے جب آپ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر پائیں گے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے تب ہی آپ جندگی میں خوش رہ پائیں گے زیرہ رہا ہے زیرہ پیدودھا ہے لیکن زیرہ خیزوں کو جو جو ڈیو 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 lama زیرہ پیدودھا ہے موسیقی